نمسکار پردیس اسطری پر اٹھا کی اس قبچہ میں آپ سب ایک سواگت ہے میں ڈاکٹر پردی پاچار آپ سب نے مجھے دور درستان پر دیکھا ہوگا بینہ کسی پرستانہ کے میں آپ کو بتا دوں یہ کلاس آپ کو کیوں پڑھنے ہی پردیس اسطری پر اٹھا ہوگی اور اس میں آجادی سے سمبندت کئی مہاپروسوں کے بارے میں پرسند پوچھے جائیں گے آج ہم لوگ ایک ایسے مہاپروس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو بہت امیر تھا کوٹ پینٹ پہنتا تھا جب ہم لوگ گلام تھے اس سمائے یہ بیدیس جا کے پڑھ کے آیا اور جب آجادی کرانے کی اور دیس پر محنت کرنے کی بات آئی تو دھو دی دوپٹے پر آ گیا ایسے کیا بستہ رہی کیا ان کی اسٹیٹیجی تھی آج پڑھنے والے ہم آتما گاندی جی کے بارے میں میں اگر بات کروں دیس کی آجادی کی تو بچوں بہت سارے لوگوں نے دیس کی آجادی میں یوگدان دیا چاہے وہ خودی رام بوس ہوں چاہے وہ لالا لاج پترائے ہوں سردار والا بھائی پٹیل ہوں سواسچن بوس ہوں یہ سارے لوگوں کو یوگدان تھا کچھ لوگ کہتے ہیں ان کا یوگدان کچھ نہیں رہا وہ تو انگریجوں کا مون تھا کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے اگر ان کا مون نہ ہوتا تو وہ چھوڑ کے نہ جاتے مجھے لگتا ہے کئی فیکٹر اس میں کام کیے ہیں اسی سمیہ جب دوسرا بشید ہوا تھا 49-49-49 کی تائم کی بات ہے تو اس بشید کے سمیہ بھی ایسی کچھ پریستیاں بنی کہ انگریج کمجور پڑ گئے اور 42 میں مہتما گاندی جی نے جو بھارت چھوڑو آندولنگ چلایا اور بھی کئی پرکار کے گھٹک ایک سانت ملتے گئے اور دیش آجات ہوا بلدہ سردار بللپ بھائی پٹیل کا بھی ایک الگ ہی انوٹھا یوگدان رہا کیا پریستیاں رہیں کیسے انہوں نے کام کیا اور کیوں ایک امیر واپ کا لڑکا کوٹ پینٹ پہننے والا لڑکا اس سمیہ جہاں بیدیش جانہ نہیں جانتے تھے اگر میں ابھی کی بات کروں تو ابھی بھی بھارت کے کئی لوگ یہ نہیں جانتے کہ پیجا کیسے بنوائے جاتا ہے پاسپورٹ کیسے بنوائے جاتا ہے کئی لوگوں نے تو ابھی ہوا یاترہ بھی نہیں کیا ہے وہ امریکہ اور وٹلینج جائیں گے کیسے بہت ساری باتیں ہیں اس سمیہ پر جہاں آجاب ہیں اور یہ نہیں جانتے پر جہاں آجاب نہیں تھے اس سمیہ پر یہ بیٹی جو آپ دیکھ رہے ہیں پوٹو میں یہ گانڈی جی کوٹ پینٹ 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 کر نائنٹی بان تک لیل سار کی ٹائم میں انگلینڈ میں بیٹ ٹرینڈ میں رہ کر بیرس ٹرے کی انہوں نے پڑھائی کی اپریکا میں انہوں نے کام کیا تو ہم اس بیٹی کے بارے پڑھنے والے ہیں جو بھدیشوں میں بھی گھوما ہوا ہے کئی سنسکردوں کو اس کا انباؤو ہے کئی لوگوں کے ساتھ بھی رہا ہوا ہے پھر کا جن ہوا گھجرات میں گھجرات میں بھی کہا گھجرات تو ایک پردیش ہے گھجرات کا ایک استان ہے پور بندر پور بندر میں بھائی سے آپ کا جنم ہوا اور سن تھا 1889 تاریخ کی دو اکٹوبر دو اکٹوبر کو آپ جانتے ہیں سوکستہ دباس آدھی کے روپ میں بھی بہت چسمہ لگا کے ایک پھوٹو دیکھتی ہے وہ یہی گادہ جی ہیں آپ کو سوکستہ مسن کے تاہ دن کا چسمہ دیکھتا ہے دو اکٹوبر 1889 میں جن ہوئے اور جن مستانی کا پور بندر میں تک بھجرات تھا مہنداز کرم چند گانی اور ان کی ماتا کا نام تھا پتری بھائی ساندھی سانت تیرہ سال کی چھاتر زیبن جب بچہ دھوڑا بہت جانتا ہے موبائل ہوئل چلاتا رہتا اس میں ان کا دباہر ہو گیا تھا نہ یہ بہت اچھا کچھ جانتی تھے اور نہ یہ بہت کچھ اچھا جانتی ان کو تو پڑھنا لکھنا بہت اچھے سے آتا بھی نہیں تھا پڑھنا لکھنا ان کے لئے اپنی پتری کو انہوں نے خود سکھایا ہے تو اور آگے دیکھتے ہیں 89 سے لکھر 1891 تک انگلینڈ سے انہوں نے بیشنری کی سکھا پراپت کیا انہوں نے بیشنری کی سکھا پراپت کر کے باپس آئے انگلینڈ میں انہوں نے بیشنری کی سکھا پراپت کر لی اب یہ باپس آئے 1890 میں کیا ہوا کہ ایک دادا جی تھے کیا نام تھا ان کا دادا عبداللہ تو دادا عبداللہ نے ایک آفر دیا اوپر کیا دیا دادا عبداللہ کا بیشنس تھا دکشن آفرکا میں یہاں پر بھی انگریزوں کا ہی راستہ اور کئی پرکار کے داؤں پیکش کانونی سمسیہوں سے دادا عبداللہ الجے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک بکھیل کی ضرورت تھی تو انہوں نے گاندے جی سے کہا بھائیزہ ایسا ہے آپ نے ابھی ابھی پڑھا ہے اب ہمارے بیشنس کو سلجھائیے دوڑا اور ہمارے کیسز کو لڑیئے دکشن آفرکا چلنا پڑے گا اچھی کھاچی تن کھائے گی بات تین نیوی سوچے چلو دیکھ لیتے ہیں کیا جاتا ہے اور یہ نکل یہ دادا بھائی عبداللہ کے ساتھ دکشن آفرکا میں وہاں انہوں کی سلخانی کے لئے وہاں جانے کے بعد یہ کیا سکھتے ہیں اور کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں دکشن آفرکا ایک دیس ہے جبکہ آفرکا ایک مہادیب ہے اب آپ پھوٹو دیکھا ہے نا یہ پھوٹو ایک آفرکا مہادیب کی پھوٹو ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک دیس ہے دکشن آفرکا یہاں پر یہ کفشے کرتر رہے تو 1813 سے 1915 یعنی 15 سال تو یہ اچھاک یہ اور 8 15 اور 8 23 سال تک یہ دکشن آفرکا میں رہے لگ بگ کیوں کہہ سکتے ہیں دکشن آفرکا ہے کہاں تو آپ یہ پورا آفرکا مہادیب دیکھیں گے یہاں پر اتنے سارے دیس ہیں اور اس میں ایک دیس ہے دکشن آفرکا یہ دیکھ رہے ہیں یہاں یہ سمدری مہادیب سے یہاں پر بھارک سے آئے یہاں پر یہ بھارک آتا ہے یہ پورا مہادیب یوروپ آئے ایس یہ یہاں پر آئے ہوئے دکشن آفرکا میں یہ رہے اور کیسے کیا کے ساتھ بھی تھی مجھے میں بھی تھی کہ کچھ ان کو کشت رہے یہ ساری بات ہے بات ہے کہ یہ تیران میں میں دکشن آفرکا 1915 کر رہے ہوا کیا کیا وہاں پر دیس پر دکشن آفرکا پر انگریزوں کا راج تھا اب انگریزوں کا راج ہے اور وہاں پر کام کرنا کوئی ہنسی گل کی بات تو آیا نہیں تو کیسے کہاں کیا دیکھتے ہیں 1813 میں دکشن آفرکا گئے وہاں کئی چناندیا میں نہیں گولے لوگوں اور کالے لوگوں میں فیت کیا جا رہا تھا کہاں پر دکشن آفرکا میں دکشن آفرکا لگنے لوگوں کا رن اترائی سے کرشن ورڈ کے ہوتے ہیں کشن ورڈ بھی اپنے چھتے میں پسند کیا جاتا ہے ورڈ کی بات ہے پر وہاں پر جب کا راج تھا تو گولے انگریز تو انہوں میں بڑا مدوید جلتا تھا گانی جی کو بھی کالے لوگ کی سرینی میں مانا گیا اب یہ ہوا کیا تب ہی وہاں پر جب ہی رہ رہے تھے 93 سے لے کر 15 تک تو یہاں پر ان کے ساتھ جو بز مدوید ہوا ان سے ان کو بہت برا لگا ایک ایسی گھٹنا ہوتی ہے جو ان کے جیوان میں مہتون موڑ سابت کرتی ہے کون سی گھٹنا ہے وہ جو دکشن آپریٹا میں گھٹت ہوتی ہے بھائیہ وہاں گھٹنا تھی کہ جب گاندھی جی دکشن آپریٹا کی ڈربان اسٹیشن کا اسٹیشن سو تھی ریلوی اسٹیشن تو ایک اسٹیشن کی ڈربان تو ڈربان اسٹیشن سے گانی جی پریٹوریا اسٹیشن تک پرین سے یاترہ کر رہے تھے کس سے یاترہ کر رہے تھے ٹرین سے تک ٹرین کی پرثم سینڈ کی یاترہ کی دوران گانی جی کو رنگ بیت کے چلتے بیچ یاترہ میں پیٹر مارچ ورگ اسٹیشن میں ٹرین سے نیچے اتار دیا دربان سے شروع کیا جانا کہاں تھی انکو پریٹوریا بیچ میں اسٹیشن تھا پیٹر مارچ ورگ یہاں پر ان کو اتار دیا اب ایک کالے اتار ایسا بول کے اتار دیا کہ راج ہمارا اور تم فرسٹ گریٹ سینڈ کی کہ یہ ڈبے میں بیٹھے گا اتار دیا بھائی اب کیا ہوتا ہے تو ان کا دماغ خرار ہو گیا کہ ہم نے پیسے دیئے انٹرین کے ٹکٹ لیئے ورگ ستکیوں بھنے ہمیں اتارا جا رہا ہے بات صحیح ہے پیسے پورے دیئے تو ہمیں بیٹھ نہیں دیا جائے ان کا مادہ تھوڑا تو کھ سکتا ہے پر کریں کیا راج انگریزوں کا ہے ان سے کیسے اکیلے بھنے تو بس یہ پلانے کر دیں ساکت بھی نہیں ہے اور آپ ایسے لوگوں کی سانت میں آگئے ہیں جو آپ کا سانت نہیں دے پا رہے ہیں وہ سویم کم دور ہیں ایسی پرستی میں گاندھی جی کیا کر رہے ہیں یہ دیکھتے ہیں ہم تو ایک بٹر سادکادی نورا گاندھی جی کو نیچے اتار دیا گیا تو اس گھٹا کو نورمالی دیاز میں ریل کانڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے گاندھی جی کے ساتھ جو ریل کانڈ ہوا وہ کونسی اسٹیشن کہاں کہاں ہوتا رہا گیا یہ ساری بھی ہیں تو انہوں نے یہ پلر کیا درد سنکل کیا کہ اب ہم یہ کالے گوریلا بید مٹھا کے ہی دم لیں گے تو کیا ہوتا ہے دیکھ لیتے ہیں تو درد شدہ اکری بید انہوں نے پھر گاندھی جی نے انگریجوں کو ٹینسن دینا شروع کیا اور انہوں نے بھارتیوں کو اور انہوں نے جو وہاں پر کالے لوگ تھے ان کی گھننگ کرنا شروع کی بیٹا ہم اکل تو کچھ نہیں پر پائیں گے پر ہم مل کر جھپڑیں گے آپ سب کو اور پھر انہوں نے کام سرو کی تو اٹھرہ سو چوران میں میں ٹین بنائی اور ٹین کا کیا نام رکھ دیا نٹال انڈین کانگریز نام اکسنس تھا اٹھرہ سو چوران میں میں نٹال کی صحب نہ کر دی نٹال انڈین کانگریز بھارت میں بھارت یہ کانگریز ہے وہاں پر نٹال انڈین کانگریز 1903 میں گاندھی جی جوارڈا انڈین اوپینین نام کا اکبار پرکاسد کیا گیا کیا نام ہے اس کا مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہے کہ یہ ہے دیش اکھرکا انہیں یہاں پر سب یہ انڈین انڈین کیوں سنو ہو رہا ہے بھائی صاحب یہ انڈین انڈیا سے سمبندت نہیں ہے انڈین لوگوں کی بسیستہ ہے اکس وڈ انڈ بشکی میں جائیں گے تو آپ انڈیا کا مطلب دیکھیں گے تو آپ کا دماغ خراب ہو سکتا ہے دیکھنا ہے ضرور تو یہاں وہ انڈیا والے انڈین نہیں جو ہمارا بھارت ہے آج کل مام کی اُتھرے بھارت کا نام بھارت ہو خیر اب یہ انہوں نے ڈرڈال انڈین کانگریز کی ستھاپنا کریں یہ اکبار بھی دائیڈین اپنینین کیا پھر اس کے بعد ایک برس پر 1904 میں دچھن آکھرکا میں فینکس آسرم کی شروعات گاندھی جی دوارہ کی گئی انہیں ایک فینکس آسرم جیسے سابربتی آسرم گزرات میں ایسی فینکس آسرم یہاں پر انہوں نے شروعات کر دی 1904 میں 1903 میں انڈین اوپنین نکال دیا 1906 میں گاندھی جی دوارہ اور بھی کچھ کا باڑا کیا گیا پرثم ستھی آگرہ دکشن آتھرکا ستھی آگرہ بائیسہ بہنسہ ستھکتی کا آگرہ کب شروع ہوا یہ 1906 میں مطلق کیسے بینٹ بجانا ہے اپنے اسے جاناں تاکت بر بھیکتی کی یہ دھیرے دھیرے دکشن آتھرکا میں گاندھی جی سیکھ رہے تھے اور انہوں نے سیکھ لیا 1909 میں انہوں نے ہند سرار نام پستک کی رچنا کی اکھبار سے چیتنا جگائی پستک سے چیتنا جگائی لوگوں سے ملیں تو چیتنا کی بات کری اس تک بھی دکشن آفرکا مانو نے اتنے سارے کام کی اس کے سانسطان ان پر کس کا پرباؤ پڑا تو انہوں نے اپنی جیونی پر رلے کیا ہے کہ مجھے لیو اٹو ایل ایسٹ آئی کی کہانیاں بہت پڑھنا پسند تھی اب دیکھتے ہیں مانتما گازیزی کی بھارت باپ تھی ایک آدمی کب تک بدیس میں رہے گا کب تک بدیس میں کام کرے گا کب باپس آل آتے ہیں کب آتے ہیں کیا ہوتا ہے تو پندرہ مہاں باپس لٹتے ہیں اور باپس لٹتی کیا کرتے ہیں نو جنبری انیس سو پندرہ کو باپس آتے ہیں اور نو جنبری آج بھارت میں ایک خاص دن بن گیا ہے آپ سب جانتے ہیں بھارت کے کئی لگ ابھی بدیس میں رہتے ہیں اور باپس بھارت بھی آتے ہیں کبھی کبھی تو وہ پرباسی لوگ ہیں جو بھارت کے لوگ کہیں اور رہتے ہیں اور جب گانڈی جی اکھرکا سے نو جنبری انیسو پندرہ کو واپس آئے تو ہمارا بھارت دیش اس نو جنبری کو بھارتی پروازی دیوست کے روپ میں مناتا ہے یہ کیوں مناتا ہے کیونکہ گانڈی جی کئی سالوں بعد دو دستوں بعد کہاں سے لوٹے تھے اکھرکا سے بھارت لوٹے تھے اس لئے پرثم پروازی دیوست کے روپ میں مناتے ہیں آگے کیا ہوتا اسی انیس سو پندرہ کے کچھ ہی دنوں پہلے کچھ مہینوں پہلے پرثم بیشدی کی بھی پرستانہ جنب چکی دی اور پرثم بیشدی شروع ہو چکا تھا گانڈی جی کی بات کرتے ہیں میں پرثم بیشدی سے کیا لینا دینا بلکل لینا دینا ہے کیونکہ پرثم بیشدی میں موکھے روپ سے بٹرین یعنی انگریج بھی سامل تھے اور انگریجوں کے لیے لڑنے کے لیے سینہ چاہیے تھی اور بھارت ایک جیونتھ لوگوں کا دیش تھا وہاں پر سینپوں کوئی ملنا ایک سرلتہ سے پوسیول تھا بس ان کا بسوہ سیتنا تھا بھارتیوں کو تو گانڈی جی کا کیس میں رول رہا یہ دیکھتے ہیں گانڈی جی فیمس بھی ہو چکے تھے انگریجوں کے ایجنٹ کے نام سے کب؟ انیس سو چودہ پندرہ کے بعد ایک آگست میں جرمنی نے روس کی خلافی ایرد کی آٹو من سامراج اور جرمنی نے گھٹوانن کی گھٹ سنگیپنا ہستاک چل کی جرمنی نے اور آٹو من سامراج نے یہ آٹو من سامراج کہاں ہے دیکھتے ہیں پورا ایک ویڈیو اور میں بانا ہوں گا اس میں آپ کو آٹو من سامراج کے بارے باتاؤں گا کیونکہ اس کا نام بھی بہت پرشد ہے آج کار اس پر موویز بھی بن رہی ہیں ان کی سیریج کو پسند کیا جا رہا ہے آٹو من سامراج کی اور کیا ہوا چار اگست 2014 میں جرمنی اس کا دماغ خراب ہی رہتا تھا جرمنی نے بیلجیہ پر آٹو من کر دیا اور تب ہی پھر بٹرین نے بھی کام چھوڑیں گے نہیں بٹرین اور جرمنی نے ایک دوسری سے خلاف دلی کی گھوٹنا کر دی آگے اور کیا ہوتا یہ ساری باتیں نہیں بھارت باپس آنے کی کرم جب وہ بھارت باپس آئے تو انہوں نے پرسٹ بھومی اور آج نے اسی کو سمجھنے کا پریاس کیا اب ایک آدمی جس کی پڑھائی تھوڑی سی بھارت میں ہوئی ہے اچھے سکچائنگلینڈ میں ہوئی ہے دس کو تک اس نے کیا ہے اور پھر بھارت آیا ہے تو اس کو بھارت کی راجنیتی ایک پرسٹ بھومی کا بھارت کی سانسکرت ایک پرسٹ بھومی کا بہت گہرائی سے انبھاؤیا گیان نہیں تھا یا یوں کہیں کم ہو گیا تھا تو دیکھتے ہیں کیا کیا ہوا انہوں نے گوپال کھلے سے ملاقات کی گوپال کھلے سے ملاقات کی اور ان کو اپنا راجنیتی کا گروہ مان لیا یہ دیکھئے بھئی ہے سابرمتی آسرم کی یہ پوٹو ہے پھر جب انہوں نے گروہ مان لیا اور آگے کی بات شروع ہوئی تو 1916 میں انہوں نے گجراب کے سابرمتی ندی کے کنارے سابرمتی آسرم کی ستھاپنا کرتے ہو یہ مائی رائے دگا کے بدن سنجھا کرنا ہے یہ نئی پوٹو ہے مہتماں گاندی جی کی ٹائم کی پوٹو نہیں ہے جب گاندی جی دکچے آپ نے کہا سے بھارت لوٹے کب لوٹے 1915 میں نو جن بری بھارتی پرواز دماز یاد رکھنا تو اس سمیں دنیا میں پرسام چلی رہا تھا بات بتائی دی انہوں نے تو انگریجوں کو بسوط کو ساہتہ کرنے کی نیتی کو پڑھا دیا انہوں نے کہا یہ ہمارے راجہ ہیں مائی باپ میں کون انگریج تو ان کی ساہتہ کر وہ پرثم بسوط میں تو انہوں نے 1915 کے بعد یہ ہمیں ڈھن سے رہنے دیں گے مت مگا دی جی کہ یہ سوچتی اسی لئے ان کو انگریجوں کا ایجنٹ بھی کہا جانے لگا تھا کانگریج کے ادھیمیسہ انہوں 26 سے 30 دسمبر 1916 اموی کا سرن مجھوند راج کی ایڈیٹس تھا